محمد بدی اپنے بیٹے اور دیگر پچاس کے رہائی کے اپیل کی ہے ان لوگوں پر گزشتہ برز عوامی تحریک کے دوران داشتگردی کا ایک اڈہ چلانے کا الزام ہے اس وقت یہ لوگ اخواضر مسلمین سے تعلق رکھتے تھے جاپان میں آج پارلیوانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالی جا رہے ہیں سربیہ کے مطابق چار سو پچھتر نشستو والی پارلیمیڈ میں وزیراعظم شنجے ایوے کی خیادت والی لبرل ڈیموکریٹی پارٹی کامیابی کا امکان ہے موجود انتخاب وزیراعظم کے سیاسی مستقبل کے لیے خاصہ اہم ہے نتائج کے بعد ہی ایوے کی معاشی پولیسی کی مقبولیت کا انتازہ ہوگا واضری کے معاشی اصلاح اسطلاح والی ان کی پولیسی آج ایپرنومکس کے طور پر جانی جاتی ہے دوہزار بارہ میں حکومت میں آنے کے بعد جاپان کے شرع نمو میں خاطر خواہ اضافہ درج کیا گیا تھا لیکن قصاد بازاری کے سبب بات کے دنوں میں اس میں گرام اٹھانے لگی ایوے کو امید ہے کہ عالمی معیشت کے تیسرے مقام پر قائم جاپان ان کی پولیسی پر عمل کر کے ترقی کی راہ پر گام دن ہو سکتا ہے ایوے کو حقوق نصفہ دفاعی معاملوں میں جاپان کو مزید طاقت رب بنانے کا حامی مانا جاتا ہے عالمی سمیہ ہیڈلانس پرستک کرتے ہیں کیش کینگ the king of hair oil in association with maria day agro foods private limited tasty food for every mood جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی بی جے پی وزیر مالیات آرون جیٹلی کا بیان چوتھیں مریلے میں کم رہا پولنگ فیصد پولنگ کے دوران بی جے پی امیدوار ہینہ بٹکی ہنڈا گردی پولنگ افسر کو سریعام مارا تماشا لوگوں نے کیا ناراضگی کا اظہار بیہار کے سیرزہ زلی میں سامنے آیا ستی کا ایک معاملہ ستر سالہ عورت نے شہر کی جتا میں پوچھ کر دی جان گھر والوں نے بھی ایکی معاملے کی طرح دیئے شمالی ہند میں اچانک بڑھی سردی بائش اور سرد ہواوں سے درجہ حرارت میں گراوٹ سردی محضرت ہے مزید ادا پہا دراغ کے صوبے الہمبار میں دائش کاملہ انیس پولیس حلکار حلاق درجلوں کو بنائے گیر خمال اس بلوڈی میں فیلار اتنا ہی حالا بی سمیں انٹرنیٹ پر دیکھیں لاغ آن کیجئے ہماری ویب سائٹ www.salam.com اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں حالا بی سمیں یہ ہے پھولوں پھولوں نے اپنے گاؤں کے ہر ترستے نل کو دیکھا کبھی دوشت ہوتے جل کو دیکھا اپنی سہیلیوں کو میلوں آتے جاتے دیکھا اور بولی اگر زمانہ بدلا ہے تو میرا گاؤں کیوں نہیں اس نے لوگوں کو جاگ روک کیا اور سرپنچ کے ساتھ مل کر جل ایوم سوچھتا سمیتی کو دوبارہ سکریع کیا اور جھٹ سے بن گیا نیا طریقہ سمیتی کے ساتھ پانی کی ہر سمسیاں سلجھانے کا اور اب سے ایسے ہی چلے گا موسیق الجاہ موسیقا موسیقا کریں موسیقا کہ موسیقا اور边 جل آدھا یہ ہے سمیہ نیوز نیٹورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمیہ میں ہوں سید فیصل علی آج میرے ساتھ ہندوستان کی ایک وہ عظیم شخصیت ہے جو نہ صرف صحافی رہی بلکہ اس نے راجدود کا بھی کام نبھایا اور ہندوستان کی سیاست کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی جو صحافت ہے اس کو ایک نئی رخ ایک نئی سمت ایک نئی دشاہ ایک نیا مقصد دینے کا کام کیا ہمارا مراد ہے کلدیپ نیر صاحب کس سے کلدیپ نیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے ان کے شروعاتی دور کی جب وہ آئے تھے سیال کورٹ سے اور اس کے بعد انجام میں ان کا کریئر اور آج جس بلندی پہ ہیں جہاں ان کو دیکھ کر صحافت کی شروعات کی جا سکتی ہے ایک انسٹیوشن ہے کلدیپ نیر صاحب ان سے بات چیت کریں گے لیکن بات چیت کریں گے شروعات کرنے سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے کلدیپ صاحب آپ نے ہم لوگوں کے لئے وقت نکالا سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کلدیپ صاحب کہ آپ سیال کورٹ کے رہنے والے وہاں سے بلی ماران تک کا سفر کیسا رہا دیکھیں سیال کورٹ اب تقسیم ہو گئی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم سیال کورٹ میں رہیں گے ہندو ہیں لیکن مسلمان ادھر رہیں گے ہندو ادھر رہیں گے تو کیا فرق پڑتا لیکن دو تین ہفتوں میں یہ ظاہر ہو گیا کہ رہنا مشکل ہوگا کیونکہ اب وہ جو ادھر سے رفیوجی گئے تھے یا مہاجرین گئے تھے وہ کہہ رہے تھے بھئی گھر کھالی کرو نا تو ہم وہاں کھالی کر کے ہیں آپ لوگ بھی چلو کہیں یہ نہیں کچھ مطلب انہوں نے کوئی ہم پر مارنے والے کی دھمکی نہیں دی تو ہم نے کہا کہ یہ ایک گڑور تھی ہے تھوڑا سا فساد جیسے پہلے ہوتے تھے لیکن یہ لارڈ سکیل پہ ہے تو ہم نے فیملی نے فیصلہ کیا کہ بھئی جب تک یہ گڑور رہا ہے چلیے دلی ہو آتے ہیں جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر واپس آجا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے چھوٹا سا سوٹ کے سپنا بنایا تو شاتوچ کی شال جو ہوتی ہے ذرا مہنگی ہوتی ہے تو اس نے بڑا قائدے سے عزمانی میں لکھنی اور کلو کی شال لے رہی کی کہتی ہے یہ تو وہیں پھینک آئیں گے کیا فرق پڑتا ہے اندوستان میں تو میں نے بھی کوئی میرے پاس کتاب تھی رومن رولینڈ کی ہارٹ کور میں نے کہا نہیں یہ تو خراب ہو جائے گی میں نے بھی کوئی پیپر بائک کل رہا ہے یعنی آپ لوگ ذہنی طور پر یہ مان کے آ رہے تھے کہ آپ کو واپس جانا ہے واپس جانا ہے اور یہ خیال بھی نہیں تھا ہم نے کہا یہ گڑھ بڑھ رہا ہے کچھ سے کیونکہ سیال کورٹ ایک تھوڑا سا ایسا شہر ہے جہاں پہ ایک اہم آہنگی تھی میرے فادر ڈاکٹر تھے بڑے آرام سے پریکٹس کرتے تھے تقسیم ہو بھی چکی تھی تب بھی مسلم کے پیشنٹ آتے تھے اور یہ پھر ہم نے جب بہت باتیں باتیں شروع ہی تو ہم نے کہا نہیں آپ واپس یہاں آگئے بلی ماہ نہیں وہاں پہ ہم بیٹھے گھر میں تو آپ نے کہا بھئی دیکھو یہ گربت روکنے کے لیے چلو وہاں سے وہ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر یہاں واپس آ جائیں گے لیکن ایک ایک چلو کوئی میرے فادر مدر تو کہتے ہیں ہم نہیں ہم نہیں جائیں گے لیکن بعد میں وہ بھی آئے تو میں اکیلا اب چھوٹی سے ایک گھٹری تھی تو دیا ایک تھا فوجی میرے فادر کے پاس آیا کہ بھئی دیکھئے میری ٹرانسفر ہو گئی ہے تو بہت آپ نے خدمت کی تو میں بتائیے آپ کی کیا خدمت کرتا ہوں تو ہم تین بھائی تھے تو وہ کہتے ہیں تینوں کو ادھر لے چلو وہ کہتے ہیں تینوں کو لے جانا تو بہت مشکلہ ہے یہ ایک کوئی بتا دیجئے تو ہم آپس میں بھائیوں نے کہا تم جاوز ہوں خیر ہے نہیں تو وہ اب وہاں سے چلے سیالکورٹ سے جو ہماری جرنیلی سڑک ہے مین سڑک ہے جس کو شہر شاہ سوری سڑک بھی بعد میں کہا گیا تو وہ ذرا پتیس کلومیٹر دور ہے تو پتیس کلومیٹر تو آرام سے تھا جب وہ اس پہ سڑک پہا ہے مین سڑک پہا ہے تو اب سو سوال لے جوٹتا تھا اتنا وہ تو ایسے مجھے لگا کہ جیسے سارے ہندو پاکستان کے لوگی وہاں ہزاروں کی تازات میں لوگ اور کوئی کہیں لاشیں پڑی ہیں کئی کوئی ایک کافلہ زیادہ والا ادھر جا رہا تھا وہ ہندو اور سکھوں کا تھا ایک چھوٹا سا سٹریم ادھر بھی آ رہی تھی ندی وہ مسلمانوں کی تھی وہ پاکستان سے ادھر آ رہے تھے اور ہم یہاں سے انڈیا جا رہے تھے تو اب جب مجھے یاد ابھی تب کمی نہیں بھولتا کہ جب نوم مین لینڈ تھی چھوٹی سی اور بارڈر کیا تھا بارڈر تھا انہوں نے درم جو تھے ان کو وائٹ کیا ہوا تھا اور اس پر رسی تھی وہی درم تھا اور کوئی بارڈر تھا بارڈر تھا اور کوئی آنے جانے کا جاؤ تو اب جب وہ تھوڑی سی نوم ملان تو ادھر سے بھی ایک لوگ آ رہے تھے گٹھی انسر پر رکھی ہوئی بچے ساتھ تھے ادھر بھی ہم وہ بھی کھڑے ہوگئے ہم بھی کھڑے ہوگئے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے دیر تک اب کچھ انہوں نے نہیں بولا کچھ ہم نے نہیں بولا ہم ادھر چلے گئے پھر ادھر لیکن ایک ایسا غم یا ایک ایسا رشتہ سا لگا کہ جیسے کہ بھئی وہ اور ہم ایک ہے یہ ضرور تھا کہ وہ بھی ریفیجی ہو گئے تھے ہم بھی ریفیجی تھے تو یہ تو چلے گئے وہ میں کہا اب میں نے یہاں پہ اپنے جب میں کالج میں تھا تو میرا ایک دوست تھا بہت کیا رہا خواجہ محمد صفدر تو وہ اس نے کہا بھئی دیکھو یہاں پہ تم ٹیٹو تھا سیالکٹ میں تو تم یہاں پہ چاند تارال رکھاؤ تو میں نے چاند تارال ٹیٹو پہ کروایا کہتا ہاں اوم کراؤں گا لیکن میں کروا چکوا کہتا ہاں نہیں مجھے تو گھر والے مالیں گے میں تو نہیں تو وہ بھاگیا خیر تو اب وہ ٹیٹو آپ کے ہاتھ پہ ہاں پہ سلیف تھا اور وہی بڑا اور وہ کافی پرامیننٹ تھا تو جب میں اب ٹرین میں بیٹھ کے تو میرے بہت گانیاں نکالتا تھا یہ لیٹروں نے یہ کیا بیڑا کر کر دیا ادھر کے لوگوں کا آپ عمر کیا تھی اس وقت میری عمر میرا خال ہے کوئی بائیس سال کے خال نہیں تھی بائیس سال کے تو وہ پھر جب ٹرین میں چڑھا تو جہاں تو میں گالیوں نے دکھا تو کسی نے کہا کہ آپ ہندو ہو میں نے کہا مطلب میں نے دو چار گالیاں نکال لی کہ آپ نے کہا یہاں تو مسلمان کیونکہ وہ ایک کوس پہ بنا ہو تھا اور گالیاں نکال رہا تھا اور شکل میں کیا لگتا ہے کہ میں ہندوستانی ہوں پاکستانی ہوں تو اب وہ لدیانے پہ یہ جلندر کا جلندر کے بعد ٹرین نکال رکھتی تھی لدیانے پہ تو لدیانے پہ انہوں نے مجھے اتار دیا نیچے اتار دیا کہتا ہے جی آپ پروو کرو کہ بھئی آپ ہندو تو کسی ایک سیال پوٹ کا کوئی حلوائی تھا ہمارے ہاں اس نے دیکھا رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو یا ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے خیر بات ختم ہوئی لیکن پھر اپنا آ گیا یہاں پہ تب میں دیکھا کہ پندت نیرو ایک ہنٹر لیے ہوئے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو اب میری موسی رہتی تھی دریا گنج میں تو وہیں رکا تو وہیں پاس ہی تھا جام واسجت کیونکہ مجھے ایک تو نون ویجیٹریم فود کا بہت شوق تھا اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ سستہ ملتا تھا تو میں مسیتہ کباب مجھے یادہ بھی تاک اور بہت سستے ملتے تھے تو وہیں ہوتا تو ایسے ہی دوست بن جاتے ہیں کہیں وغیرہ تو وہ کہنے لگا ایسے نیر صاحب آپ کرتے کیا ہو میں نے کہا یاد اب تلاش ہے نوکری کی ابھی تو اب تمہیں بتایا میں نے آیا اسیالپورٹ سے کوئی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں تو کہتے ہیں آپ کو اردو آتی ہے میں نے کہا اردو وہاں تو میں پرشین کا گرائجیو کروں ادھر سے تو کہتے ہیں یہاں پہ ایک مسلمان اخبار ہے ان کو ایک ایسے ہندو کی تلاش ہے جو اردو جانتا ہو تو آپ تو میں گیا انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے تو ڈیسک پہ بیٹھ جائیے تو وہ ڈیسک پہ وہ مجھے لکھنے کی اتنی مہارت نہیں تھی پر ٹھیک تھا مطلب لکھ لیتا تھا صرف یہ تھا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انفلیشن لفظ تھا تو اس کا مجھے اردو سمجھ نہیں آئے تھا کیا ہے تو انہیں انفلیشن لکھ دیا لکھ رہے ٹھیک تھا کوئی ایسی نہیں تو رہا تو میں اس اخبار کا نام تھا انجام تو میں ہرے کو کہتا ہوں میں نے صحافت کا آغاز انجام سے کیا آپ نے صحافت کا آغاز انجام سے چکے ہے لگن یہاں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کلدیپ نیر صاحب کی شخصیت کے کچھ اور پہلوں پر بات چیت ہوگی ان کے سفر انجام سے شروع ہو کر جہاں بھی ہے اس میں کن کن پڑاؤں سے گزرتے ہوئے کلدیپ صاحب یہاں تک پہنچے اور ہندوستان کی سیاست کے بدلتے ہوئے منظر نامے کو بھی انہوں نے خوب قریب سے دیکھا ہے وقت ہوگی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے بات چیت جائے رہی ملک کی پرواز میں آپ کا انکم ٹیکس کری تاہول اپنا پیجگی ٹیکس ادا کریں اس مہینے کی پندرہ تاریخ تک تاریخ 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 سے شروع ہوا انجام میں وہ ڈس پہ لگے اور اس کے بعد جو ڈس پہ بیٹھے تو آج تک لکھنے کا کام کر رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا اب اسی علاقے میں بلی ماران کے علاقے میں حسد مہانی رہتے تھے اب میں نے نام سن رکھا تھا تو کسی نے کہا وہ اس آہات میں رہتے ہیں تو ایک آدمی بڑا لاف لیے ہوئے کھانستا رہتا تھا تو کسی نے کہا یہی ہیں یہی ہیں تو میں گیا میں نے کہا جی میں ادھر سیال کرتے ہوں ان کو بہت شفقت ہوئی اور کہنے لگے پیٹا اچھا تو میں نے ایسے ایک سوال پوچھا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنا سال آپ آزادی کی لڑائی میں لگتے رہے یہ بات مسلم ہی کیوں آپ نے جہن کی پیٹا تصور پاکستان کا کچھ میرے دماغ میں اور تھا ہم نے کہا دو دیمو کریٹک سیکولر اور سوشلس سٹیٹس ہوں گی تو آپ غلط نکلا تو میں نے کیونکہ جو اردو تھوڑا بہت جانتا ہے تو میں نے اپنا شعر شعری کچھ ایسا تھا تو میں نے کہا میری بیاز ہے درست کر دیجئے تو دیکھا کہ بیٹا دیکھو یہ شعری نہیں یہ تو تک بازی اس کے دیش میں اس ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زبانوں کی اخباریں ہوں گی زبانوں میں اس کا کوئی مجھے مستوول لگتا نہیں تو تم اردو کو چھوڑ کے انگلیزی کی طرف چلے جا تو میں نے ان کی نصیت لی وہاں استیفہ دیا تو ان دنوں میں امریکہ جانا بہت آسان تھا چلا گیا میرے پاس پیسا تو تھے نہیں تو اب ایک ٹریول گرانٹ مل گیا کیونکہ مجھے وہاں ایڈمیشن ملا ہوا تھا وہ پہنچ گیا پھر وہاں پہ جا کے ریکنگ لانز لوگوں کے ٹیبل پہ ملازمت کرنا برطن بھارنا وغیرہ سب سے اس سے وہ سے فیس سا جاتی تھے کھانا وہی مل جاتا تھا تو وہاں سے میں پھر امسی جنرلزم کر کے آ تو امسی جنرلزم کے بعد جب یہاں لوٹا تو یہاں پہ ایک یونین پبلک سروس کمیشن نے اشتار دیا ہو تھا کہ بھئی پریس انفرمیشن بیورو میں کوئی فیچر رائٹر رکھنی ہے تو میں گیا تو مجھے رکھ لیا گیا تو تب سے انگریزی شروع تب سے انگریزی شروع ہو گئی لیکن یہ بتائی کہ آپ نے پاکستان سے یہاں تک کا سفر کیا آپ ظاہر دیا حیرت کر کے یہاں پہ آئے آج جب ہندوستان اور پاکستان کی جو رشتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جب کسی طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ ہر چیز کی ذمہ داری پاکستان پر آیت کر دیتے ہیں اگر ادھر سے دہشتگرد آ رہے ہیں کشمیر کے راستے آ رہے ہیں یا کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری بھی ہم ان پہ ڈالتے ہیں کہیں ایسا نہیں لگتا کلدیب صاحب کہ ہماری جو ایجنسیز ہیں ہماری جو سیکیورٹی آپریٹر سے ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیوں ادھر سے آ پاتے ہیں اتنا پورس جو بارڈر ہے اس کی میننگ صحیح سے کیوں نہیں ہو پا رہی ہے اور ہر چیز کو ان کے اوپر ظاہر سے بات ہے ہندوستان کا پاکستان کوئی دوست ملک نہیں ہے وہ ہمیں ڈی ایسٹیبلائز کرنے کی یا نقصان پر نہ جانے کی کوشش کرے گی اور اس لیے زیادہ کہ وہ ہلٹری اسٹیٹ ہے ہم اپنے گھر میں ہم اپنے گرمان میں جھانک کر کے اس کو درست کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں جب وہ ادھر سے آیا تھا تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا اے بھئی یہ جو بشیر مشتاق یہ دوست ہیں یہ تو اپنے ہی ہیں تو یہ جو ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے یہ مجھے منظور نہیں تو ایسا ٹھیک ہے آپ دونوں ملک بن گئے لیکن یہ جو بارڈر ہیں یہ سافٹ ہونے چاہیے میں جاؤں ادھر تو ادھر کے یہاں آنا ہے آپس میں رہیں دونوں دونوں ملک اپنے آزاد اور انڈیپینڈ رہیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی اب اٹھائیس ورس ہو گئے سب سے چودہ پندہ اگس کو مومتی وہاں پہ بارڈر بجل جب لے کے چلا تھا تو دس آدمی تھے پچھلے سال ڈیڑھ لاکھ آدمی تھے اس طرح جو یہی کہتے ہیں پاکستان ہندوستان کی دوستی زندہ بات تو ہم یہ ایک جسٹر سمجھ لیجئے یا کچھ کر لیجئے تو میرے دماغ میں یہی ابھی بھی ہے جو بھی میں لکھتا ہوں کہ بھئی آپس میں ان کے دوستی ہو اور ٹھیک ہے دونوں ایسے محول میں دوستی ہو سکتی ہے جب ہم ہر چیز کے لیے ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں وہ بھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں ہم کو نقصان پہنچانے کا تو ایسی حالت میں کلدیپ نیر صاحب جو ہر سال اس عمر میں بھی جاتے ہیں بارڈر پر جا کے ان کا جو افورٹ ہے اس کا کچھ فائدہ ہوگا پاکستان میں آپ کچھ فائدہ ہو رہا ہے میں پہلے سمجھتا تھا نہیں تو اب ہو رہا ہے کیونکہ جب میں جاتا ہوں بھئی عام آدمی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ملیں کیونکہ ایک ہی قسم کے آدمی ہیں مطلب وہی مزوان وہی لباس وہی کھانا پینا تو وہ کہتے ہیں پنجابی ہم تو خاص کر کے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اب ہو گیا تو آپس میں ملنا چاہئے تو میری یہی کوشش رہتی ہے لیکن اب جو مسئیبت جو ہو گئی ہے کہ اس میں افغانستان کی لڑائی کی وجہ سے یا وزیزستان میں تو وہ ایک کوئی ٹیررسٹ گروپ نکل آئے ہیں اب جب کہ امریکہ جا رہا ہے تو اور بھی مسئیبت بہت ہوگی کیونکہ وہ جو ایک امریکہ روک رہا تھا وہ ایک ٹیررسٹ کا تو وہ پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد نیٹو ٹروپس کا افغانستان سے نکلنے کے بعد کیا آپ کو یہ ڈر ہے ایلیمنٹ ہے وہ ہندوستان کی طرف بھی آ سکتے ہیں یا کچھ ڈی ایسٹلائز کر سکتے ہیں دیکھیں نا کہ آج پاکستان اور وزیرستان علاقہ اس میں لڑ رہے ہیں پاکستان کی فوجیں ٹررسٹوں سے لڑ رہی ہیں ان کے ٹررسٹ تو اس کا مطبق ہے وہ موجود تو ہیں بلکل ہیں اگر موجود ہیں تو پاکستان کے جو فوجیں ہیں بہت ٹیچ ہے لیکن ابھی امریکہ گیا نہیں کل کو چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور تیزی سے اور اور کٹھے اوکے وہ پاکستان سے لڑ رہی کریں اور پاکستان فوج بہت ہے لیکن پھر بھی اگر پاکستان فالس کسی طرح پولٹرز تو یہ تو پھر ہمارے بورڈر پہ امریکہ پہ آ گئے نا تو اس لیے بورڈر اس وقت پاکستان تو ایک قسم کی ایک بفر سٹیٹ ہے جو کہ بھئی بچا رہی ہے یا کوئی کوشش کر رہی ہے تو میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو کو وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو اکھٹھا ہونا چاہیے آپ نے بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کوئی اکھٹے ہو کر کہ یہ وزستان وغیرہ میں جس طرح کی ٹیررسٹ ہیں ان سے مل کر مقابلہ کرنا چاہیے لیکن ایک چیز کلدیب صاحب آپ چونکہ انڈین ہائی کمیشنر بھی رہے لندن میں آپ نے بہت اچھے دپلومیسی دیکھی ہے دپلومیسی کے نام پہ ریکنسٹرکشن کے نام پہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آفغانستان میں انڈین پریزنس بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے لیکن اس کا ریٹیلیشن ہو رہا ہے وہاں پہ کچھ گروپس ہیں جو انڈیا کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور حقیقت ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی وہاں وہ پاکستان سے الائن ہیں ایسی سیچویشن میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ خامخواہ کا ان کا جھگڑا اپنے اوپر مول لے رہے ہیں افغانستان کو مدد کرنا بہت پرانا کوئی مدد کیا ان کے ہم کیا مدد کرتے ہیں سکول ہاسپیٹل روڈ لیکن ہم کو وہاں اس کا صلاح نہیں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے وہاں کے لوگ تو افغانستان کے لوگ تو بہت اچھے ہیں کیا ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کلدیب صاحب کہ ابھی اس پوزیشن میں جب ہم خود اپنے آپ کے پاور کے طور پر اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں ایک ارمیکل ہی ہم نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں سلف ریلائنٹ بننا چاہ رہے ہیں ایسی حالت میں کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم چائنہ جیسی پولیسی اپنائیں کہ کسی تیسرے کے معاملے میں نہیں پڑھنا ہے بھی تیسرے معاملے میں ہم نہیں پڑھتے اگر فوجیں بھیجتے تو برا ہوتا فوجیں نہیں بھیجتے لیکن کچھ سرلنکا میں وہ غلط تھا وہ غلط تھا میں سب بتاؤں کہ یہاں پہ اکنومک مدد کرنا تو اچھی بات ہے وہ بچارے پچھڑے ہوئے ہیں ان کو مدد کرنا کہ سڑکیں بن جائیں ہستال بن جائیں میں اس کے حق میں ہوں اس کے لیے اگر کوئی بھی دعا امریکہ سے پڑھتا ہے یا پاکستان سے پڑھتا ہے اس نہیں کیونکہ یہ ایک ہیومن سائیڈ ہے اور اس کو ہمیں ہندوستان کی یہ قدر رہی ہے یہ ہماری آزادی کے ذریعے کہ ہم ایک ہیومن ازم اور گاندی جی کی جو ایک تھا کہ ایک ہیومن فیکٹر وہ کرتے ہیں اس لیے اس میں بری کوئی ہندوستان پہنچ گا برا ہے یہاں پہ وقت ہو گیا ہے بریک کا کلدیب نیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہیومن اینگل ہے اور ہماری یہ چونکہ ایک روایت رہی ہندوستان کی کہ پڑھوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور ان کو وقت ضرورت کام آنا تو اس میں اگر ہم آفغانستان گئے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں فوج نہیں بھیجنا چاہیے فوج کو بھیجنے کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے یہاں تک کسی لنکا میں بھیجی گئے تو شاید وہ غلط ہوا تھا وقت ہو گیا ہے بریک کا بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آج کا جو سیاسی منظرنامہ ہے ہندوستان کا ایک جو نئی چیز ہوئی ہے موڈی فینومنہ اس کے بارے کلدیب صاحب کیا کہتے ہیں ان سے بات چیت کریں گے لیتے ہیں بریک کشکنگ آئیرویدک دیل جو بنا ہے سولہ خاص آئیرویدک تتھوں سے رکھیں میرے بالوں کا خیال اور بال رہیں لمبی کالے اور گانے کشکنگ دکھنگ اوپ ہے بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کلدیب نئیر صاحب ان سے بات چیت ہو رہی تھی آفغانستان کے حوالے سے بات چیت کی شروعات وہیں سے کرتے ہیں کہ پاکستان کا وہ علاقہ جو آفغانستان سے لگا ہوا ہے اور اس کا جو بارڈر کا علاقہ ہے جس کا ذکر کر رہے تھے کلدیب نئیر صاحب وزیرستان کا علاقہ وہاں جس طرح کے گروہ جس طرح کے گروپس کھٹے ہو گئے ہیں ان سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کو خطرہ ہے بلکہ ہندوستان کو بھی خطرہ ہے یہ بتا رہے ہیں کلدیب نئیر صاحب کلدیب صاحب یہ بتائیے کہ میں نے مانا کیلئے خطرہ ہے پاکستان کو بھی اور ہندوستان کو بھی لیکن کیا آپ اس میں پاکستان کی سرکار کی فیلئر نہیں دیکھتے ہیں کہ 65 سال کی آزادی کے بعد بھی اس پورے علاقے میں ان کی موجودگی نہیں ہے ان کی رٹ وہاں نہیں چلتی ہے اور وہاں جو بھی چلتی ہو قبائلی نظام چلتا ہے اور اس طرح کے جو دہشتگرد گروہ ہیں ان کا ہی فیصلہ چلتا ہے پر یہ انگلیزوں کے وقت بھی آسائی تھا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی نظام اس کو بدلہ دے آج بھی علاقہ غیر ہے وہی ہے نام کا ہے لیکن ویسے وہیں کوئی ٹرائبل چیف وغیرہ وہی راج کرتے ہیں اور وہی ہے نہیں یہ بہت کئی صدیوں سے ہے تقریبا اس کے ساتھ ساتھ لیکن اگر آپ دیکھئے تو ایک ملک جو اس طرح سے بناتا ہے ہندوستان سے نکل کے گیا تھا ہماری مشترکہ تہذیب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دونوں ملکوں کو کمپیر کریں تو ہم بہت مستحکم ہیں ہم بہت اسٹیبل ہیں اور ان کے یہاں چار راجیوں میں چار ان کے صوبے ہیں ریاست ہیں ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہیں پنجاب اپنا راگ لابتا ہے سندھ اپنا راگ لابتا ہے بلوچستان آزاد ہونے کی بات کرتا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کونسپٹ آف پاکستان واس فلوڈ ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کونسپٹ آف پاکستان واس فلوڈ ڈیفرنٹ ریزنز ڈیفرنٹ ریزنز بینگ کہ میں نہیں سمجھتا کہ مذہب کے بنا پر کوئی قومیت کو بنا سکتا ہے یہ اپنا خیال ہے تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہتے ہوں اٹانومی لینا چاہتے ہوں وہ ایک اور طریقے سے لیکن کہ مذہب کے بنا پر نہیں پر خیر اب وہ ایک چیز ہو گئی لیکن جب ہم جاتے ہیں اس علاقے کی بات کرتے ہیں تو یہ قوائدی علاقہ میں تو جانتا ہوں سٹوڈنٹ سے کہ انگریزوں کا اب یہ وقت بھی اسائی رہتا تھا وہ رکھا ہوا یہ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اتنے وار لارڈز ہیں کہ وہ آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں اور اگر ان کو اس میں دخل دیں تو شاید کتنے سال لگیں اور فوجیں ہو جائیں بلوچستان کا معاملہ لگ گیا بلوچستان کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بلوچ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹیگریشن پاکستان سے ہوا ہی نہیں اور ہماری غلط ہے تو وہ تو ایک اعلیٰ دوات ہو گئی لیکن وہ بلوچ ان کے ساتھ نہیں ملتے ایک سوال کیا کشمیر اور بلوچستان کا مسئلہ اپنے آپ میں ایک طرح کا دکھتا ہے آپ کو اس لئے کشمیری بھی ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا انٹیگریشن ہندوستان میں ہوا ہی نہیں جیسے بلوچ کہتے ہیں تو کیا دونوں مسئلوں کی جو ڈائنمک سے وہ ایک ہیں اتنا کہ بلوچستان شروع سے ہی جب انگریز چھوڑ کے گیا تو اس نے پاکستان کا حصہ ہی کہا وہ جب تھا وغیرہ ہمارے ہاں کشمیر نے انٹیگریشن کیا ہمارے ساتھ آخر میں تو یہی ہے کہ یہ بھی تیریٹری ادھر کی ہو گئی کشمیر کی ہندوستان اور ادھر وہ ہو گئی تو صرف اتنا ہے کہ بہیں یہ ایک آزاد ریاست تھی جس نے ہندوستان کو انٹیگریشن کیا جی وہ ایک علاقہ تھا جو کہ جب آزاد ہوئے تو وہ وہ بھی اب پاکستان بنا اسی کا حصہ تھا اسی وقت تھا تو اس لیے یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ بھئی یہ یہ ایک پرنسلی سٹیٹ تھی جس نے انٹیگریٹ کیا وہ تھا وہ آگے ہی وہ ایسا حصہ تھا کہ جو اس علاقے ہیں جب برٹش چھوڑ کے گئے تو وہ جب پاکستان کو آپ نے بنایا تو وہ ایک بارٹ تھا اس کا اس لیے اس میں ذرا فرق ہے کلدی صاحب نے کہا انٹیگریشن کی بات کی ہم لوگ کشمیر کے انٹیگریشن کی بات کرتے ہیں لیکن اکثر یہ بات رکھتی ہے کہ کشمیر کا کمپلیٹ انٹیگریشن نہیں ہو پایا آرٹیکل ثری سیونٹی اس میں ایک بہت بڑا روڑا مانا جاتا ہے کہ کشمیر کا انٹیگریشن کمپلیٹ نہیں ہو پایا اور اس کی بہت ساری مثالیں لوگ دیتے ہیں ڈویل نیشنلٹی کی بات ہے جس طرح سے وہاں پہ وزیراعظم اور صدر ریاست ہوا کرتے تھے جس طرح سے وہاں پہ چھ سال کی اسمبلی ہوتی ہے تو ان کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے تو کمپلیٹ انٹیگریشن نہیں ہو پایا یہ مانا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیٹ انٹیگریشن نہیں ہوا ایک اور اگر نہیں ہوا تو ذنہ دار کون کشمیر جمہوین کشمیر سٹیٹ نے ہندوستان کو جوان کیا یونین کو چاہے وہ پاکستان بھی جوان جوان کر سکتا تھا انڈیا بھی یونین کر سکتا جب آپ کیا تو آپ نے شیخ عبداللہ جو پاپلر لیڈر تھا اس کی کوئی جو شرطیں تھی یا وغیرہ تھی وہ آپ نے مانی کیونکہ وہ ہی اس نے جائن کرا وہ پاکستان بھی جا سکتا تھا وہ نہیں گیا ادھر آپ کے آیا تو ایک شرطیں تھی جس میں 370 ایک انٹیگریشن انٹیگریل پارٹ آیا کہ بھئی ہم جو ہے جو بھی ایک ہمارا سپیشنل سٹیٹس ہے اگر آج آپ اس چیز سے واپس کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو کانسیلٹ اسمبلی تھی اس نے اس کو انڈورز کیا 370 پھر آپ کو حق ہمیں نہیں ہے ان کی جو کانسیلٹ اسمبلی ہے کشمیر کی ان کو حق ہے کہ بدلنے اب ہم تو نہیں ہم بتا سکتے انہوں نے جتنا حصہ دیا ہمیں وہ لیا اب اگر کچھ زیادہ دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں جان کیا ان سرٹن کنڈیشن لیکن ہم تو نہیں کہا سکتے اب جان کیا تو اب آرڈ لے لو کیونکہ ہم نے انہوں نے کچھ شرطوں سے کیا بطلاق آپ بلکل صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹیگریشن ہوا کشمیر کا وہ شرطوں کے بنا پہ ہوا گیو انٹ ٹیک کی بنا پہ ہوا کہ ہم اتنا آپ کے ساتھ ہوں گے ان شرطوں پہ ہوں گے اور ہم اس کو یونی لیٹرلی چین نہیں کر سکتے اس کے اوپر پورے ہندوستان میں ڈیبیٹ کروائیں گے اور اس کے بعد کوئی لیجسلیشن لا کر کے اس کو پارلمنٹ سے انڈورز کروائیں گے پاس کروائیں گے اور کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس ہے تین سو ستر اس کو ختم کریں گے ہندوستان کیا کہ میں نہیں یہ جو جو فیسٹا ہے وہ کشمیریوں نے کرنا کیونکہ انہوں نے آپ کو دیا اب آپ جب دیا انہوں نے تو انہیں کو حق ہے کہ کتنا بد نہیں آپ باقی میں نے کہا نا کہ جب انٹیگریشن کیا تو سرٹن کنڈیشن پہ کیا اور اگر آپ نے وہ کنڈیشنز بدلوانی آئے تو ان کو کیونکہ انہوں نے سرٹوں پہ کیا اب ہندوستان کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے یونی لیٹر لیگو کر لے اس کے لیے آپ کو کشمیریوں کے واپس جانا پڑے گا ناظرین آبادشی دیکھ رہے تھے کلدیپ نیر صاحب سے کلدیپ نیر صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ کہا کہ اگر ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو انٹیگریشن کی تھی اس کو اگر چینج کرنا ہے اور آرٹیکل تری سیونٹی کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ فیصلہ یونی لیٹرلی انڈیا نہیں کر سکتا ہے یہ کشمیر کو اور کشمیریوں کو کرنا ہے ان کی کانسیجنز اسمبلی کو کرنا ہے آج تقرار میں بس اتنا اگلے ہفتے پھر ہم کلدیپ نیر صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کے اور ان کا جو اپنا سیاسی سفر بھی رہا ہے اس کے بارے میں آج تقرار میں بس اتنا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے آدھ آپ